امام حسن رضی اللہ تعالیٰ امام حسن کے بارے میں آپ علماء کرام سے محمد حسن معذرت کے ساتھ ایک بات ہے صرف حساس دلانے کے لیے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کس تاریخ کو فوت ہوئے ہیں مجھے خطبہ استقبالیہ میں کوئی آدمی یہ اگر بتائے تو خوشی ہو یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کس تاریخ کو شہید ہوئے ہیں کوئی بھی بتائے میں امتحان نہیں کر رہا صرف حساس دلاؤں گا اچھا اب آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا ظلم عظیم ہیں کتنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں معلومہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی پارٹی بننے کی کوشش کر رہے ہیں غلام نہیں ہیں امام حسن حضرت علی کے بیٹے نہیں ہیں حضرت فاطمہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں ان کو حضور نے اپنے لعاق سے بھٹی نہیں پلائی ان کو حضور نے اپنے کاندوں پہ نہیں بٹھایا ان کو ابن آج جو فرمایا ہمار ابن آج یہ ابن نہیں ہے بلکہ ان کو تو علاق کر کے فرمائیں نب نیہادہ سیدن یہ سید ہے میری پوری امت کا سیدہ شباب اہل الجنہ ہمار ریحان آیا یہ میرے پھول ہے یہ کہا ان کو کہا کہ نہیں کہا لیکن امت کا یہ نظریہ ہے تو امت تو یہ بھی معلوم نہیں کہ امام حسن کس دن شہید ہوں ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہمارے دنوں پر بھی شیعت چھائی ہوئی ہے کہ جس کا نام شیعہ لیتے ہیں ہم بھی ان کا ہی لیتے ہیں امام حسن سے وہ شیعہ جگڑتے کیوں کہ امام حسن نے شیعوں کا بڑا نقصان کی ہے وہ اپنے بارہ اماموں میں جو امام حسن کا نام لکھلیتے ہیں یہ بھی مجبوری کی وجہ سے کہ وہ انکار کر نہیں سکتے برنہ نہ امام حسن کا جلوس نہ امام حسن کا جلسہ نہ امام حسن کا کوئی امام بڑا نہ امام حسن کے نام کی کوئی شیعہ کچھ نہیں وہ مجبور ہے امام حسن سے یہی بجاہ ہے انہوں نے کبھی ان کا دن نہیں منایا اور آپ اور آپ تو لکیر کے فقیر ہے سرکار جو کوئی کرے تو آپ کر لیتے دسوی نہ مناتے ہوتے تو شاید آپ کو بھی دسوی معرم بھی یاد نہ ہوتی کیوں یہ میں اس لیے سچ کہہ رہا ہوں کہ امام حسن حسین میں ہمارے نظری کیا فرق ہے بلکہ امام حسن نے زیادہ عرصہ حضور کو دیکھا ہے ہمارے نظری کی صحت بارت امام حسن اپنے بھائی سے افضل ہے اور پہلے جو پیدا ہوئے ہیں حضور کے ساتھ گھڑی ہیں جس کی زیادہ گزری وہ زیادہ بہتر ہے کہو نا سبحان اللہ تو آپ کی سستی کا یہ عالم ہے کہ امام حسن کی تاریخ وفات بھی اگر یاد نہ ہو تو سمجھ لو کہ شیعوں کی ساتھ اس طرح بھی کام یاد ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ ہی ہمیں پتا ہے اپنے طور پر ہم تحقیق نہیں کریں گے اور امام حسن کو کس بات کی صدا ہے کیوں نا ہم نہیں لیا جاتا کبھی غور کیا شیعہ کو بھارا نہیں کھاتا اور سنی بے چارہ تو لکیر کا فقیر ہے یہ کسی نے نام لے دیا لے لیا نہیں تو نئے سرے سے بات ہی نہیں کرنی آخر سوچو حضرت فاطمہ تزدہرہ کے سامنے اگر کوئی یہ بات کہے کہ تمہارا بیٹا حسین تو ٹھیک ہے ہم ختم بھی کرتے ہیں حسن پہ کا کوئی بتا نہیں ہمیں ان کے ختم میں ہی ان کا نام لیتے ہیں اپنا تو ان کا کوئی دیلی نہیں ہے ابھی فاطمہ یہ بات قبول کریں ایک بڑی سی مائی میرے والد صاحب کے پاس آئی اور کہنے لگیجئے میرے ایک طرف جو ہے نا یہ ماری ہوئی ہے فال گیا مجھے تو میں آسپڑا میں نے کہا بھائی یہ ایسے ہی کرتی ہے دونوں پاؤں سے ہاتھ بھی چھیک ہے اس کے چلتی ہے بھوڑی سی عورت فرمان لگے بیٹا تو نہیں سنجھا میں نے کہا فرمان لگے اس کے ایک بیٹے کی اولاد نہیں ہیں تو اس کی طرف کو کہہ رہی ہے میرا پاسہ مارے ہیں یہ بات کہہ رہی ہے تو میں نے تقریریں جب تینہ اس مسئلے پر تو مجھے سمجھ آئی کہ عدرت سیدہ کے ایک بیٹے کو دنیا اگر مانے اس کے جلوس نکالے دوسرے کے اور نہ مانے تو سیدہ کیا تندرست ہوں گی وہ ایک بیٹے کا ذکر ہو دوسرے کا ذکر نہ ہو اس کی تاریخ مفاد تک کسی کو معلوم نہ ہو تو سیدہ خوش ہے بولو نا تو پھر یہ کیا جاتی شیعوں نے یہ جاتی کیونکہ پہلے یہ سن لو امام حسن سے یہ کسور ہو گیا کہ نبی پاک نے فرمایا تھا میرا حسن سردار ہے میرا حسن سردار بخاری شریف حسن میرا سردار ہے کس بات کا سردار ہے فرمایا اللہ یسلح بہی بین فیہ تین عدیمتین من المسلمین جب مسلمانوں کی درمیان دو مسلمان جماعتوں کے درمیان خون کی ندیہ بے جائیں گی تو میرے حسن سردار ہے اس کو رب نے یہ حسن دیا ہے کہ یہ خون کی ندیہ بے چکی ہوں گی لیکن یہ درمیان میں کھڑا ہو کر دونوں کناروں کو ملا دے گا اس بات کا سردار ہے اسی کی صدا ملی امام حسن کو کیا کہ شیعوں نے کہا اچھا تو صلا کرتا ہے محبیہ سے ہم تیرا نام ہی نہیں لیں گے ہم تیرا نام نہیں لیں گے اور انہوں نے چھوڑ دیا اور صرف اس بات میں چھوڑا نا کتنی صدا دی ملا باکر مجلسی چلاوالعیون شیعہ حضرات کا مجتحد چھے سو کتابوں کا مصنف ملا باکر مجلسی اپنی کتاب چلاوالعیون میں لکھتا ہے کہ جب حضرت امام حسن نے صلا کی حضرت معاویہ کے ساتھ او سخنا معلومی شبت کہ با معاویہ صلا کنت و خلافت را با او گزارت پس ہما برخواستن و گفتن او مثل بدرش کافر شد خیمہ حضرت را ریختن اسواب حضرت را غارت کرتن حتی مسلح حضرت را زیر پائش کشیدن آپ نے جب جب شیعوں نے صلا کہ امام حسن نے حضرت معاویہ سے صلا کر لی اور انہیں خلافت دے دی اور ان کی بیعت کر لی تو سب نے حسن کی بیعت توڑ دی اور بھاگے آئے امام حسن کے پاس اور ان کا خیمہ اکھار دیا مال ان کا لوٹ لیا ان کے موں پہ چپیڑے ماری اور ان کے قدموں کے نیچے سے مسلح کھے چلیا اور کہا تیرا باپ معاویہ کے معاملے میں حکم بنا کر کافر ہو گیا تھا آج تو معاویہ کو خلافت دے کر کافر ہو گیا اوالا ہی اگر اللہ بہتر مجلسی پر نہ نکال کے دور جلال علیوں سے جو چور کی صدا میری صدا کچھ معلوم ہوا امام حسن سے کیا بہر ہے ان کو خاموش ہو گئے وہ بالکل یہ ایسے یارت میں نکاب کشائی کر رہا ہوں کپڑا پھارنا ہے تھوڑا تو پھر دکت لگے گی دور سے کہو سبحان اللہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بہر ہے شیلوں کو معلوم ہوا کہ نہیں اوہ پتا چلا کہ نہیں ورنہ اگر ایک گوڑے کا جلوس نکل سکتا ہے تو ایک پیانا میں سبز رنگ ڈال کے زہر کا بھی تو جلوس نکل سکتا ہے لیکن نہیں نکالا آج تک کیوں کوارا نہیں پھاتا تو معاویہ سے صلا کیوں کی ہے مارا مو پہ چپڑے ماری مزل المومنین کا اوہ مومنان زلیل کرنوارہ تو معاویہ میں صلا کیوں کی تھی معلوم ہوا یہ بدباش لوگ اماموں کا صرف نام استعمال کرتی ورنہ امام صلا کر لے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم تو کہتے ہیں کہ امام حسین پاک بھی امام ہیں حسین پاک آپ بھی امام ہیں اگر آپ نے مان لیا ہم سب نے مان لیا ہم سب نے مان لیا تو ہم جائے لے سنت ہیں لڑائی کی بڑی حضرت علی سے لڑائی کی حضرت علی سے لڑائی کی یہ بھتے کرتے ہیں میں نے کہا حضرت علی سے لڑائی کی 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 ہمیں بھی اچھی نہیں لگی لڑائی بھی کی اچھی بھی نہیں لگی آج تک نہیں اچھی لگی لیکن سب سے پہلے امام حسین سے پوچھا سرکار کیا کہیں ہرمائے چھوڑو صحابی الرسول ہے امام حسن سے پوچھا ان سے پوچھو نا جن کے وہ ہیں آپ حضرت علی کے ٹھیکے دار ہو حضرت علی کا بیٹا جو جانشین ہے ان کا اس سے پوچھو جا کے امام حسن دیکھو دیکھو ایک کانسلر کا الیکشن ہو نا پاکستان میں دس تس آدمی قتل ہو جاتے ہیں جی اور مراکش سے لے کر مراکش او بلوچستان تک تری لکھ مربع مین دی حکومت امام حسن سر پہ تاج تری لکھ مربع مین فرمایا معاویہ میں لڑائی پسند نہیں کرتا لڑائی پسند نہیں کرتا تم مسلمان ہو ماننے والے ہو میرے نانے کے لو یہ جگڑا ہے اس سے صلاح ہو سکتی انہیں کہا جی یہ جگڑا نہیں ہے فرمایا نہیں میں اسے نہیں رکھتا تم امور سب امور کی تولیت تمہارے حوالے کرتا ہوں یہاں کسی کو اقتدار کا الگ بھی مل جائے مر جاتا ہے حسن سردار کس لیے ہے تریس لاکھ مربع مین کے حکومت دی صرف نانے کی امت میں صلاح کرانے کے لئے اور جب دی خدا کی قسم حضرت محبیہ نے خود کہا کہ خلافت کا فیصلہ میرے حق میں کیا اور جب کر رہے تھے مجبور نہیں تھے حسن مسکرہ رہے تھے حسن مسکرہ رہے تھے اخلافت دی پر فرمایا چلاو جس طرح بھی چلتی ہے لیکن میں اپنے نانے کی امت میں لڑائی نہیں پسند کرتا تم نہ لڑو خلافتیں لے لو جو لینا ہے لے لو لیکن لڑنا نہیں ہے آج کے بعد ختم کرو اس کو نبی پاک نے صحیح فرمایا ہے میرا بیٹا سید ہے کہو نا سوان اللہ سید اس قسم کے یہ تو نہیں ہوتے لیں سید وہ جو چیز لیٹ جائے عابن با غبن کر دے سید تو وہ ہے تری لکھ مرپامیل کی حکومت ہے پھر بھی ماتھے پر بال نہیں آیا خوش ہے کیا ہوں فرمایا میرے نالا جان نے کہا آئے میں دیرہ ہوسولہ کر رہا اور یہ بتا دیا کہ اگر معاویہ کافر ہوتا اگر معاویہ ظالم ہوتا اگر معاویہ فاسق ہوتا اگر معاویہ دین سے باہر ہوتا اگر معاویہ کے یہ اقینے درست نہ ہوتے امام حسن امام حسین کی طرح ہی لڑ بھی سکتے تھے ان کے پاس تو حکومت بھی تھی ابھی سب کچھ کر سکتے تھے امام حسین کو اگر اگر حضرت فاطمہ کے خون نے اتنا دلیر بنا دیا ہے تو امام حسن نے بھی معاویہ اللہ کو فیڈر کا تو نہیں پیا انہوں نے بھی آپ کے پیا ہے یہ تقریریں جب کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو خون کی وجہ سے وہ لڑ گئے لڑ گئے انہوں نے بھی تو حضرت فاطمہ کے پیا ہے نا بس سمجھ نہیں آئی آپ کو یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ اگر لڑائی کا موقع ہوتا لڑائی کرنا پڑتی تو حسن بھی دلیر باپ کا بیٹا ہے اسی علی کا بیٹا ہے جس نے خیبر کو بتا کیا ہے بات بزدنی کی نہیں بات یہ ہے کہ نانا جان نے اپنے نمبر پر ساتھ مٹا کر علا وہ ساتھ مٹا چپ بہی کی لگتے ہیں تیلو میں بیٹا ہے ادھر آتھ رکھا یہ بیٹا میرا ساری میری ملت کا سردار ہے کیونکہ جب میری امت لڑ جائے گی اور خون کی ندیاں بیہ جائیں گی میرا حسن ان کے درمیان صلح کروا لے گا آپ انہوں نے کہا جی معاویہ تو تم نے خلافت کے اندوی بڑا بڑا کیا سمجھے آپ حضرت امام حسن نے ان کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جلال علیون ملہ باکر مجلسی منتح اللہ مال شیخ عباس کمی کشف الغمہ علامہ اربلی کشف الغمہ فی معرفت حج فی معرفت العیمہ اور الارشاد فی معرفت حجد اللہ اربلی کی کتاب اٹھا کے دیکھو حضرت امام حسن نے خطبہ دیا اور کیا فرمایا با خدا سوگن با خدا سوگن معاویہ برائے من بہترست عزی جماعت دعوامی کنت شیعہ منت و ارادہ قتل من کرتن وہ مالے مورا غارت کرتن فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے تم جیسے شیعوں سے مجھے معاویہ ہزار درجہ بہتر ہے یہ لفظ دکھا سکتا ہوں میں شیعوں کے کتابوں سے اور حوالے پانچ کتابوں کا حوالہ میں پیش کر رہا ہوں آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے تم جیسے شیعوں سے معاویہ مجھے ہزار مرتبہ بہتر ہے کیوں مجھے قتل بھی کرنا چاہتے میرا مال بھی لوٹ لیا تم نے میرے اس موہ پہ تم نے چپیڑے ماری جو رسول اللہ جس پہ توسا دیا کرتے تھے اور ظالماؤ تم محب بنتے ہو اور معاویہ کو دشور بنا رہے ہو جو میرے نانے کا صحبی ہے فرمایا تم جیسے شیعوں سے ہزار مرتبہ مجھے معاویہ بہتر ہے اسی لیے میں نے معاویہ کو خلافت دی کہہ دو نا دور سے سمانا مجھے معاویہ